نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَدْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ قرآن پاک کن بنیدی قویدن مزئس پارا پورت باریک حرفنن بیان کس چیز کا بیان پور اور باریک حرفننننز کرے اس ترے ڈگری کس دگری؟ ترے ڈگری شباش نمبر آکھ حروف مستالیہ کیا حروف مستالیہ قَائِ تِم حرف يَمْ حَمِیشْ هَرْحَالَ اسْمَزْ پُرْچْ پَارِن يَمْ حَمِیشْ هَرْحَالَ اسْمَزْ پُرْچْ پَارِن کتنے ہیں یہ ساتھ کتنے ہیں ساتھ صاد، غاد، غین، پا، قاف، ضا ٹھیک نمبر دو حروف مستفلہ نمبر دو حروف مستفلہ حروف مستفلہ گئی تم حرف ہمیش ہر حال اسمد باریک پارنی ہمیش ہر حال اسمد کیا پارنی زویل 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 سمجھا ہوا؟ ہم شاید اس گھنز راوائی کی احتکیج ہم چا بائی کی تمام حرف باقی تمام حرف ہاں حروف مستفلو مز چا تری حرف تم یم کنویز پور کنویز باری کنویز پور کنویز باری نمبر آق اللہ کا لام نمبر تین کیا ہے؟ را کبھی پور کبھی باری اللہ کے لام کا قائدہ بھی اور کل را کا قائدہ بھی بتایا ہے را کا قائدہ بنیادی یہ ہے کہ را کی پہلے دو سورت ہے را کی پہلے نمبر ایک را متحرک نمبر دو را ساکن را متحرک نمبر دو کیا ہے را متحرک اور را ساکن را متحرک یا پیٹ زبر زیریاں پیش آئی اور را ساکن یا پیٹ جذب آئیس یا پیٹ جذب را متحرک کو کئی دی کیا چھے اگر ہاں سئی را متحرک کو کئی دی سمپل زبر پیش تو پور زیر است باری لیکن را ساکنو کئی دی رات ساکن رات ساکن رات ساکن کوئی دی چھو تھوڑا سا ہٹت رات ساکن کوئی دی چھو سمپل ایک وڈنیت کہ رات ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو پور یہ جو بارال پوری اور زیر ہو تو باریک زیر ہو تو باریک مگر باریک آسنک چھو شرط باریک آسنک کیا چھو شرط شرط نمبر اکھ وینیہ میں ہے کہ لفظ گایس کنی آسن لفظ گایس یعنی یا احتمز رات ساکن آسن یا احتمز رات ساکن آسن بے یوسی زیر آسن بے یوسی زیر آسن زیرت رات ساکن کے چھو کنی کیا کہ چھو سن کنی سمجھے ہوا نمبر اکھ شرط نمبر اکھ کتائی پیچن یم ترتیب لکھت کی کتائی پیچن بل ترتیب لکھت کی توجہ سوہنے رات ساکن برونٹ یا زیر آسن تیل چھو شرط نمبر اکھ شرط نمبر اکھ یہ گیس آسن یا رات ساکن برونٹ زیر گیس آسن اتھی لابز آسن کیا گیس آسن اگر یہ اللہ گس تیل گیس نا رات ساکن باریک کی تیل گیس پور کیا گیس یا زیر آسن ایک سی لابز آسن یا زیر آسن کنسی لابز آسن شباش آسن مقابل آسن رات جتیمی یمیج بیسال رب بر حم همہ کیا رب بر حم همہ رب بر حم همہ آسن رحم همہ یہ دیکھو رات ساکن اس سے پہلے جو زیر ہے سچ بی کسی لابز آسن مقابل آسن کیا اچھا بی کسی لابز آسن مقابل آسن لہذا را گیس تیل گیس پور کیا گیس پور کیوں جواب کیا بنیے احسار اس لیے کہ را ساکن سے پہلے را ساکن سے زیر ہے زیر مگر یہ الگ لفظ میں ہے مورٹ کے نمبر زکرت را ساکن بروٹ را ساکن بروٹ یو زیر آس او سچ کس چاہس ہیں اور جنرل زیر کیا کہ جاثت ہیں؟ اورجنرل میٹرز پرمنیٹ ہے یعنی وہ دیکھو چاہس ہیں؟ پرمنیٹ ہے یعنی وہ دیکھو چاہس ہیں؟ یعنی وہ دیکھو چاہیس نے پڑ نہیں ہمیشت خطر تیتی روزن وای جی چاہیس نے ڈالنے والے؟ طاقت کو چینج لانے." اوہ سمجھ اوہ سمجھے ام کھا تلوان با مثال آکتا ہے مثال کے دور پر یہ ہوئی گوائی نیت جو آپ پھر آؤن پھر آؤن کیا پھر آؤن یہ اتمن جو زراز ساکرن پر روڈ زیر چھے اس پرمننٹ زیر کیا چھے پرمننٹ زیر کیا چھے پرمننٹ زیر لیکن ام مقابل اسماز پرمننٹ زیر چھنکے ہیں مثال کے دور پر اکیتت سوری والفجر یم بوزا آسن وچا آسن تیم کارن سوری فجر سوری فجر اسماز چھے مشہور آیت یہ دیکھو یا ایت ہن نفس المطمئن مطمئن بپاراتت کوئی نہیں دی مطمئن ترجعی مطمئن ترجعی تل کیا پور میں تارا پیش تر کیا پور میں راب روڈ کیا پور میں راب روڈ پیش کیا پورم راب روڈ کیا پورم پیش لہٰذا را کیا پور را کیا پور کیوں راب روڈ کیا پرن پیش را ساکن سے پہلے کیا پڑا گیا پیش لہٰذا کیا را پرن پور شباب لیکن ایت ہی ایسا ترجعی مطمئن گولتا ہائے ساکنہ ہو جاتا ہے جب اس پر وقت کیا جاتا ہے سمجھے ہیں وہاں گولتا لیکن ایم پت پر ایسا ایم پت چھے را جیم جیم زیر جے این لگتے ہیں یا زیر ای لیکن راب روڈ چھے ایم پت پر ایسا زیر ہمزاز پر ایسا پر او کیا پتل زیر ایر جیئی کیا پور ایسا ایر جیئی یہ گراملٹ کے لیے کیا ایسا پور ایسا کیا نو پور مر ای چاہنا ہوئی نہیں ہوتا ہے یوس ایم برو یوس آتی زیر چھے یوس آتی زیر یہ شان آر جنال یہ شان پرمنینت یہ شان پرمنینت سفر ایسا سوچ کاری کیا شان پرمنینت چھے سمجھے چاہے ماں کیا ایسا یاد ساید پور تیلیو ساتھ بروفل پیش کیا ایسا پیش لیکن فیراؤن فیراؤن چھے ایمیش فیراؤنی فیراؤن بروڈ زیر چھے فارازت فیر تو پھر تو یہ یاد لفظت ساید یا یاد لفظت تو اچھو پرون فیراؤن تا ای آوہ سمجھ فیراؤن کیا فیراؤن آوہ سمجھ تو قید نمبر ز یعنی شرط نمبر ز را ساکن سے پہلے را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہونی چاہے کیا ہونی چاہے اگر اصلی نہیں تھی بلکہ عارضی تھی کیا تھی کہ کبھی رہی کبھی نہیں رہی تو را پھر را ساکن کو پھر باریک نہیں بلکہ کیا پڑھا جائے گا پور کیا پڑھا جائے گا پور کیا پڑھا جائے گا آوہ سمجھ جیسے یہ سمجھ مثال امدز مند ارجعو ارجعی ارجع ارکب ارکبو سارے مثال یہ منماز رائچ برونٹ یہ ساکن برونٹ یہ زیر چیش آرزی کیا چھے آرزی آوہ سمجھ ذقائد ذقائد آوہ سمجھ را ساکن سے پہلے زیر ہو را ساکن سے پہلے زیر ہو را کیا ہو جائے گی باریک را کیا ہوگی مگر اس کے لئے شرط ہے اس کے لئے شرط نمبر آق کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہونی چاہے وہ ہونی چاہے ایک ہی لفظ میں اسی لفظ میں جس میں را ہوں اسی میں زیر ہو جیسے فیراؤن اس کے بنسبت رب درحم ہما میں اس میں نہیں ہے آوز سمجھ نمبر راستا کن سے پہلے راستا کن سے پہلے زیر ہونی چاہیے مگر ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے کہ ہونی چاہیے جب ہمیشہ باقی رہتی ہے کیا رہتی ہے باقی رہتی ہے انہ یہ دیکھو یہ اصلی زیر نہیں ہے کیوں اصلی زیر تب ہوتی یہ ہمیشہ جب باقی رہتی ہے ہمیشہ جب ہم اس کو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں گے تو زیر نہیں پڑھی جائے گی بلکہ پڑھا جائے گا پیش کیا پڑھا جائے گا معلوم ہوا کہ یہ زیر عرضی ہے کیا زیر آسلی ہوا سمجھ رہے ہیں زکریت شرط شرط چاہتوانا شرط سمجھ جائے آمان شرط نمبر تری را سائکن بروٹ را سائکن ایس زیر تھی کیا ایس اصلی تھی ایس کیا ایس اصلی تھی ایس بے کیا ایس زیر تھی ایس ایکسی لفظ مز جائس ایکسی کلمز مز جائس اٹھی کلمز مز جائس اٹھ مز راہ ساکر نائس اصلی ایس دروی چیز آسان لبنے ہوا لیکن اگر احت راہ احت کلمز مز اگر احتی اس لفظ مز یہ مراک تو بحث چکا رہا اگر تات راہ سائیت امپت سائیتی اوس مثلا میم راہ زیر میر سا دلیف زبر سا دال دوزید دن مثلا یوںی مثال اکھ میں میر سا دن کیا میر سا دن راہ ساکن سے پہلے کیا ہے بولو بے جلدی سے زیر چا پوش بے چا افان زیر زیر چا نہ تو راہ کیا کہش گا سن باری بے ہوئی نیو شیرت نمبر اک چا شیرت نمبر اک چا آرجنل زیر چھے شیرت نمبر اک یعنی پائی جاتی ہے شیرت کہ زیر اصلی ہے زیر نمبر دو ایک ہی کلمہ ہے دوسری شیرت بھی پائی گئی تم یہ شیرت لابنین نکی تل کس پونو یہ اس تری میں سمجھو ہے وہاں تو شیرت نمبر اک کیا چھے زیر گئی جاتی ہے اصلی زیر گئی جاتی ہے سچا نمبر زیر گئی جاتی ہے ایک سی کلمہ ایک سی کلمہ کامن کلمہ کس گئی زیر دونوں اسی چاہے مالا آپ نے کھنا مگر تریم چیز چھے راہ ساکن کے بعد راہ ساکن کے امو گویڈنے کیوں یمائی سوین گویڈنے کیوں ہمیشہ حرال میں پور چھے تو محمد اکساد تھی چھنا ساد چھنا تھی محمد لہذا راہ ساکن کے بعد حروف مستالیہ میں سے ایک حرف آ گیا حروف مستالیہ میں سے دبان چھو ساکن بمان این چون کی بمان پینس تھی اس میں برم برمش امام میں مسکوش چھے امام لہذا امام کی معنی جائی کی مقتدی خبر کھوتا تھی کس کی معنی جاتی ہے امام کی معنی جاتی ہے فالو کس کو کرتے ہیں امام کو فالو کرتے ہیں سمجھاوا مثلا امام چھے امام چھے اچھے ونائے مثال ونو بتا ہے امام چھے اس ونائے امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام چھے اس ونائے امام شافی علیہ رحمہ امام مالک علیہ رحمہ ٹھیک چھا مگر محدث چھے بڑو محدث و مازج چھے امام بخاری علیہ رحمہ بڑو محدث و مازج چھے امام مسلم علیہ رحمہ امام ترمیزی علیہ الرحمن یہ محدث ترمیزی گرز یہ میں مثال آ مانی جاتی ہے کس کی امام کی جو سامنے ہو طورہ فکر ہے اس لئے کمس کا رو فالو ام سی ساد نے کہا اس کو کنہ میری چلے گی لہٰذا ساد پور ساد را ساکن بھی پور را ساکن بھی طورہ فکر ہے مثال را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے آخ را ساکن سے پہلے زیر ہے اور اسی قلمے میں ہے نمبر دو شر شرط نمبر تین را ساکن کے بعد را ساکن کے پھر کوئی اس قلمے میں حرف مستعلی نہیں ہونا چاہیے تھا مگر فورن اس کے بعد کیا آ رہا ہے ساد کیا آ رہا ہے ساد لہٰذا را کیا گئیس پور کیا گئیس کیوں حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پور ہوتے ہیں تمہیں چھو پہنے اس ڈشن کھوڑی اس نے وٹا پانس سائیتے الیفٹی کیا گئیس پور کیا گئیس پور لیکن یہ تانس کتاب ماز ordinance یہ مثال دیکھت کیسے یمان ماز ovat سے چھی کیسے چیز ماز اکیس لفظ ماز ovat سے چھی خلف خلف مانے کیا گو خلف مانے کو اختلاف چھو کھی اچھا اختلاف اچھا سمجھو نہیں اختلاف یا تر بحث کر رہی ہے اچھا ارز تحنا تھا ان یاد کہ راز ساکن سے پہلے زیر ہو راز ساکن سے پہلے زیر ہو اس کے باری کھونے کی تین شرط ہے اس کے باری کھونے کی نمبر ایک راز ساکن سے پہلے زیر اصلی ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے جیسے فراؤن جیسے بجائے کے ارجعی ارجعی میں زیر اصلی نہیں ہے نمبر دو راز ساکن سے پہلے جو زیر ہو وہ اسی کلمے میں ہونی چاہیے کیا ہونی جائیں اسی کلمہ جیسے فیراؤن جیسے مگر رب برحم ہما میں نہیں ہے ایک ہی کلمہ میں نہیں ہے نمبر تین شرط را ساکن کے بعد را ساکن کے کوئی حروف مستالعہ میں سے حرف نہ ہو لیکن مرساد میں حروف مستالعہ میں سے آرہا ہے مرساد میں حروف مستالعہ میں سے لبل مرساد میں حروف مستالعہ آرہا ہے سمجھاں قرطاس میں حروف مستالعہ آرہا ہے سمجھاں لہذا را باریک نہیں بلکہ کیا ہوگی پورو آوہ سمجھے بس چلو